حکومت کا سپریم کورٹ میں نظر سانی اپیل دائر کرنے کا اندیا وزیر آزم کی مشیر رانہ سناؤلہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے ایسے فیصلے کبھی ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوتے اس فیصلے کو حکومت کے خلاف سازش قرار نہیں دیا جا سکتا یہ ریلیف زیر بحث تھا نہ اس پر دلائل ہوئے نہ ہی مانگ گیا جو مخصوص نشست موطل ہوئی اس کی بنا پر دو تہائی اکثریت بن سکتی تھی مگر حکومت کی اب بھی اکثریت ہے صوبوں میں بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ ان کی اکثریت نے کمی آئے حکومتیں قائم ہیں اور رہیں گی ایک ایسا فیصلہ جس میں وہ ریلیف دیا گیا جس کی استعدائی نہیں کی گیا معزز سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ سنی اتحاد کانسل کے حق میں نہیں آیا اور اب ایک نیا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ گیا ہے عدالت عظمہ کا بے پناہ احترام ہے لیکن میں یہ ارض کرنی چاہوں گا کہ انہوں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے اور آئین کا تحفظ جو ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہے آئین کو ری رائٹ کرنا جو ہے میری سمجھ کے مطابق تحفظ سے میل نہیں کھاتا اب اگر وہ نئے سرے سے اپنے اس حلف سے روگردانی کرتے ہیں اسے باہر نکلتے ہیں تو کیا یہ پھر ایک نیا راؤنڈ آف لٹیگیشن نہیں ہوگا اس طرح کے جو فیصلے ہیں جن سے اس قسم کے ابحام جنم لیں تو وہ ملک کو اس سیاسی استحکام کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ روکتے ہیں جو سیاسی استحکام جو ہے ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے کہ ملک اور قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے قانون جو ہے وہ ریویو کا موقع فرام کرتا ہے لیکن جب تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اس پیسلے کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد لیگل ٹیم جو ہے وہ گورمنٹ کو جو ایڈوائز کرے گی اس کے مطابق جو ہے وہ پھر آگے بڑا جائے گا موسیقی